اسلام علیکم جی کیا حال چالے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور امید ہے آپ سب لوگوں کا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا مجھے آج دس دن ہوگے کارنٹین کرتے ہوئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم اب موٹو ویلوگ سٹارٹ کرو تو اس کے لئے میں نے گو پرو نائن مانگوایا اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے اس کی انبوکسنگ بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ موٹو ویلوگ بنانے کے لئے صرف گو پرو نائن کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو گو پرو کا مائک اڈیپٹر بھی لینا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گو پرو میں ایکسٹرنل مائک نہیں لگا سکتے آپ ڈائریکٹ تو آپ کو پہلے گو پرو کا مائک اڈیپٹر لینا پڑتا ہے تو آئیں اس کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں لیں جی اب انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا ڈبا نکلا ہے اور یہ ساتھ رسید ہے اچھ ہری اب یہ باکس اوپن کرتے ہیں یہ اس کا باکس ہے اچھ ہری پہلے اس کی پرائس کی بات کر لیں اس کی پرائس ہے ساڑھے سولہ ہزار پہ اب یہ باکس اوپن کرتے ہیں یہ ہے ڈی گو پرو مائک اڈیپٹر یہ آپ لگائیں گے گو پرو میں اور اس میں پھر آپ ایکسٹرنل مائک لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ کوئی پیپر ہے لائف ٹائم ورنٹی کا اور اور تو کچھ نہیں ہے دس یہی چیزیں ہیں تو یہ اس پہ یہاں پہ لکھا بھی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گو پرو لکھا ہوئے اور یہ اس کی سلوٹس بنی ہوئی ہیں اب اس کو گو پرو میں لگا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اچھا رہی ہے جو گو پرو کا آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں ڈور اس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہی پہ اس کی یہ بیٹری بھی ڈالے گی اور یہی پہ اس کا یہ گو پرو مائک اڈیپٹر بھی اسی میں ڈالے گا اسی لگا پہ اچھا اب یہ جو ہے یہ یہاں پہ لگے گا لیکن اب ہوگا کیا کہ اب یہ ڈور نہیں بند ہوگا یہی پہ اس کی بیٹری بھی ڈالے گی یہی پہ اس کا مائک اڈیپٹر بھی لگے گا یہی پہ اس کا میموری کارٹ بھی ڈالے گا لیکن اب جب آپ نے یہ مائک اڈیپٹر لگایا ہوگا تو یہ ڈور نہیں بند ہوگا تو اب اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو اولانزی کی کیسنگ لینے پڑے گی جی نائن فور یا جی نائن فائف اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وہ کور اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ جو گو پرو کا مائک اڈیپٹر ہے یہ اس کے ایک نیچے جگہ بنی ہوئی ہے اس میں فٹ ہو جاتا ہے اور جو اس کا ڈور ہے اس میں سے یہ گزر کر اس ادھر فٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اولانزی کی جب آپ کیسنگ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ ڈور ریموو کر دیتے ہیں اور اس کا ڈور جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہ جو چیز ہے مائک اڈیپٹر کی یہ اس کے ڈور میں سے پاس ہو جاتی ہے اور جو یہ مائک اڈیپٹر ہے یہ اس کے ایک نیچے کیسنگ میں جگہ بنی ہوئی ہے اس میں یہ فٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارا سین ہے ایکسٹرنل مائک نہیں لگتا گو پرو میں ڈیریکٹ آپ کو پہلے گو پرو کا مائک اڈیپٹر لگانا پڑتا ہے یہاں پہ جب وہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ جو سلوٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اپنا ایکسٹرنل مائک لگائیں گے جو کہ ابھی میں نے لینا ہے جلد اس جلد تو آہستہ آہستہ ہمارا موٹو بلوگنگ کا سیٹ اپ بنتا جا رہا ہے گو پرو نائن بھی لے لی ہے اور گو پرو کا مائک اڈیپٹر بھی لے لی ہے لیکن ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں لینے والی جیسے کہ مائک میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں کہ مجھے کون سا مائک لینا چاہیے جو گو پرو نائن کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہو اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مائک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ابھی مجھے اولانزی کی کیسنگ لینی ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے جی نائن فور لینی چاہیے یا جی نائن فائیو لینی چاہیے تو انشاءاللہ جیسے یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اولانزی کی کیسنگ اور مائک وغیرہ تو پھر ہم موٹو بلوگنگ سٹارٹ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے لئے دعا کی رہے گا کہ میں جلس دل سے احتیام ہو جاؤں اللہ حافظ